جسٹس یا جا فریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے بطور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جسٹس یا جا فریدی کی تائناتی تین سال کے لیے کی گئی پارلمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جسٹس یا جا فریدی کے نام کی منظوری دی تھی خوشہ بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور رہائی نہ ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست زمانت پر حکم نامہ جاری کر دیا سپیشل جج سینٹرل کی ادم دستیابی پر رہائی کی روکار جاری نہ ہو سکی ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور رخصت پر عدالتی وقت ختم ہو گیا ترک دار الحکومت انکرہ میں دہشتگردوں کا ایرو سپیس انڈسٹریز کے ہیڈکوارٹرز پر حملہ پانچ افراد جانبہ حق بائیس زخمی ہو گئے عالمی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دو حملہ آور مارے گئے خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا بکیا دہشتگرد امارت میں داخل ہوئے کامپلیکس میں ترک فضائیہ کے لڑاکہ تیارے بنتے تھے نیٹو کی حملے کی مضامت تدر مملکت اور وزیر اعظم کی ترکیے میں دہشتگرد حملے کی مضامت ترک حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار تاثیت شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کی مضموم کاروائی کی شدید مضامت کرتا ہوں متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدر دی 26 وی آئینی ترمیم کے تنازن میں آئینی کیسز آئینی بینچ سنیں گے سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس میں آئینی سوال ہے ترمیم میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی بینچ سنیں گے آلہ بینچز بنیں گے وہ ہی تائین کریں گے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس اہم ہے آئینی بینچ ہی سنے گا وزارت پیٹرولیم کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا وفاقی کابینہ نے نیشنل سائیبر کرائیمز ایجنسی رولز کی منظوری دے دی سائیبر کرائیم کے خلاف کاروائی اور ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کیا جائے گا اداروں اور شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر بھی سخت کاروائی ہوگی رہنما نون لیگ رانہ سناؤلا نے کہا عدلیہ کے معاملات میں اب چین ہی لکھا جائے گا آئینی معاملات آئینی بینچ کے پاس جائیں گے بینچ کا تقرر جیڈیشل کمیشن نے کرنا ہے حکومت یا عدلیہ منمرضی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو منانا ہوگا جیڈیشل کمیشن کو بھی بیلنس کر دیا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کو بھی مصودے کا علم نہیں تھا جس طرح آئین سازی کی گئی اس کی مضمت کرتے ہیں قانون کی عملداری نہ ہو تو سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے جنگ جاری رہے گی جو بھی چیف جسٹس ہوں ان کی عدالت میں جائیں گے عدالتی عمل ہے عدلیہ کو عزت دیتے ہیں وزیرعالہ مراد علی شاہ نے کہا بیریسٹر گوہر نے قوم کے سامنے آئینی ترمیم سے اتفاق کیا پھر شاید جیل میں بیٹھے ایک شخص نے جو کسی اسمبلی کا رکع نہیں اس نے نا پسند کیا ججز سیاسی کیسز میں زیادہ وقت لگاتے ہیں بینچ کہیں یا عدالت کام وہی ہوا جو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تائنات ہوں گے سائل کو کیسز کے لیے برس و انتظار نہیں کرنا پڑے گا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق اڈیالا جیل حکام کی رپورٹ غیر تسالی بخش قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپر انٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کر دیا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹائل قیدی ہیں جیل دورے کے داران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میریج پر بھی نہیں تھے بکلا کی ملاقات نہ کرانے پر دائر توہین عدالت درخواست کی بھی سمات جسٹس سردار اجازت آق خان نے سپر انٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو آج طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بشرا بی بی کا کیس میں نام ڈالنے کا مقصد بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنا تھا بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنا سیاسی انتقام ہوگا تابق وفا کی وزیر فواد چودری نے کہا بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی بانی پی ٹی آئی سے پرسو ملاقاتیں شروع ہوں گی محول بہتر ہوگا پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا پی ٹی آئی ختم ہو چکی موجودہ قیادت کی کوئی حیثیت نہیں تنظیم کے بغیر تحریک نہیں چل سکتی آٹھ نشستوں کے ساتھ مولانا نے سیاست اپنے گرد گمائی بانوے نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی کچھ نہ کر سکی سینئر وزیر شجیل میمہ نے کہا تحریک انصاف کس طرح اقتدار میں آئی سب کے سامنے ہے تحریک انصاف اور ساکب نصار نے ایک دوسرے کے غیر آئینی کاموں کو تحفظ دیا تحریک انصاف نے ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کی حمایت کی ان کے لیڈر کو این آر اون نہیں ملے گا پی ٹی آئی کی سیاست کا احتتام عوام کے سامنے ہوگا ٹیف جسٹس اور ججز برابر ہیں ضروری ہے کہ اختلاف رائے شائستگی اور ضبط و تحمل کے ساتھ کیا جائے جسٹس حسن ازہ رزوی کا انعاب ترامیم کیس میں اضافی نوٹ کہا سابق ججز سے اختلاف کرتے ہوئے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا اختلاف کو قانونی معاملات تک محدود رہنا چاہیے کسی بھی صورت دوسرے ججز کے کردار یا شخصیت تک نہیں بڑھنا شاہیے اکثریتی فیصلے میں اصل معاملے پر خاطر خوار جواز پراہم نہیں کیا گیا ٹیف جسٹس نے اپیل سنتے ہوئے شاید خود کو قانون اور دیگر ججز سے بالتر سمجھا ٹیف جسٹس معاملے کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو اپنی حیثیت کو غلط سمجھے کراچی میں بھتے کے لیے بین الاقوامی نمبر استعمال کرنے کا انکشاف پولیس نے دلی کولینی سے ملزم گرفتار کر لیا کہا ایک بریانی سنٹر سے بین الاقوامی نمبر سے بھتہ مانگا گیا گرفتار ملزم الیکٹریشن کا کام کرتا ہے ملزم کی بہن ملیشیا میں رہتی ہے بہن کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا بھتہ وصولی کے لیے بینک اکاؤن بھی استعمال کرتا تھا کراچی کے علاقے گزری میں کار پر فائرنگ ایک شخص جانبہا کلاش اسپتال منتقل پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی لاہور میں منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام ساندھا پولیس نے رکشے سے پندرہ کلو منشاعت پکڑ لی ملزمان گجرامالہ سے رکشے میں منشاعت چھپا کر لاہور لا رہے تھے لاہور میں سماغ نے ڈیرے ڈال لیے شہر کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر ائر کالٹی انڈکس دو سو اٹھائیس سے زائد ریکارڈ کیا گیا لاہور میں سکول صبح پونے نو بجے سے پہلے نہ کھولے جائیں سماغ کی روک تھام کے لیے محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کی ہدایت اسیمبلی کلاس رونز میں کرائی جائے ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیوں کو موطل کیا جائے اکتیس جنوری تک لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر سخت پابندی دھوا چھوڑنے والی گاڑیوں اور بائکس کو بند کیا جائے گا سینئر وزیر مہرمارنگزیب کی شہریوں کو گاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ کرانے کی ہدایت پیتر بٹیر مرگوں کی لڑائی کرانے پر سزا ملے کی گھوڑے گدے پر زیادہ بوجھ ڈالا تو تین ماہ قید ہوگی جانور کو تکلیف پہنچانے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ دینا ہوگا خیبر پختونخواہ اسیمبلی نے بل منظور کر لیا دوبارہ زیادہ بوجھ ڈالنے یا تکلیف پہنچانے پر چھے ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا نقل و حرکت کے دوران آرام دے جگہ نہ ہونے پر بھی سزا تجویز جانوروں کو تفریق کے لیے لڑانے پر تین ماہ جیل ہوگی جانوروں کی سرجری کے لیے لائسنس ہونا ضروری قرار جانوروں کے حقوق کو چھپایا تو دس ہزار جرمانہ ہوگا تین ماہ قید کی سزا بھی تجویز جسٹس جہجہ فریدی کی بطور چیف جسٹس تقریری کو مختلف بار کاؤنسل نے خوش آئند قرار دے دیا سندھ لاہور اسلامباد سمیت دیگر بار کاؤنسلز نے جسٹس جہجہ فریدی کی بطور چیف جسٹس نمزدگی کا خیر مقتم کیا بار کاؤنسلز کی اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی گورنر فیصل کریم گنڈی نے کہا تحریک انصاف کی تمام توجہ جل سے جلوس پر ہے خیبر پختونخواہ میں کبھی ڈامز اور سڑکے بنانے کی بات نہیں ہوئی ملک ترقی کی طرف بڑے تو انہیں دھرنا یاد آ جاتا ہے پی ٹی آئی نے نو مائے کیا آئی ایم ایف سے کہا پاکستان سے بات نہ کریں تحریک انصاف نے اپنے ہی حمایت کردہ مسودے کی مخالفت کی موسیقی